اللہ تعالیٰ اس طریقے تو باہر نکلنا جو ہے وہ بھی ناجائز اور حرام ہوئے گا پہلے آیت دہ ترجمہ عرض کر دیں اے لوگو عبادت کرو تسی اپنے رو بھی تو اڑا او ربیں جس نے تو انہوں پیدا کیتے ہیں جس نے تو انہوں توجہ کرو کوئی مسئلہ ہوئے گا وہ سن لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات نو اس طرح متعارف کرایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ او رب تو اڑا عبادت دلائے کے او رب تو اڑا معبود و مسجود بنن دلائے کے جس نے تو انہوں پیدا کیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ دوبتے تخلیق انسانی یا تخلیق کائنات نو کیوں کوڑ کیتے ہیں کسی اور حوال نال بھی اللہ تعالیٰ اپنا تارف کروا سکتا سی اے اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا کہ خلق اکن جس نے تو انہوں پیدا کیتے ہیں او ہی تو اڑا رب ہو سکتا ہے تو اس دن اندر بھی بہت بڑا ایک نکتہ موجود ہے اور بڑی حقیقت موجود ہے کہ جس طرح اس نے بنایا تو انہوں اس طرح اور کوئی بنا سکتا ہے اس دن تخلیق دے تمام جتنے بھی مرحلے سنو اگر تخلیق دا پورا جتنا بھی پروسیس ہے اس لنو تسی اچھی کرا دیکھو تو خالق کائنات نے انسان نو یا دیگر چیزہ نو جس ہو کر تخلیق فرمایا تو اس دن تخلیق دا جتنا بھی پروسیجر ہے اوہ سارے دا سارا بے مثال ہے مثال دے طور دوتے آج دے دور دے اندر بھی کچھ تخلیق کار موجود ہیں جنہ نے اس دور دے اندر بے شمار چیزیں بنایا جنہیں آج تو سو سال یا دو سو سال پہلے بلکل ناممکن نظر آنیہ سن سائنس نے انہ چیزہ نو ممکن بنایا مثالا الٹا ساؤنڈ دا جڑا موجھے دے اس نے بھی سائنس دی دنیا دے اندر تحلقہ بچایا اور اس سسٹم نو ایجاب کرکے متعارف کراکے اس نے اپنا دلہ منوایا الٹرا ساؤنڈ جس نے بنایا اس تو پہلے سائنس نے اور جتنی بھی تخلیقات کی دیا اگر پروسیجر دیکھا جائے دیکھا جائے کہ اے تمام جنیاں چیزاں اے بڑیاں کس طور ہیں تو ایک چیز تو انکار نہیں کر سکوگے نہ سائنس دا انکار کر سکنگے نہ مناطقہ نہ فلاسفہ نہ سکال نہ دانش اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا کہ اجزہ تخلیقات جس وقت بھی کوئی چیز تخلیق کردہ ہے جس وقت بھی کوئی چیز بنادہ ہے تو اس در راہ مٹیریل جڑا اور پہلے تو مارکیج دے اندر دستیاب ہے اس در مٹیریل جڑا ہے وہ پہلے تو مارکیج دے اندر آویلی بل ہے پہلے تو مارکیر دے اندر مل سکتا ہے پہلے تو باقائدہ مارکیر دے اندر موجود ہے اس نے صرف تمام اشیاء نوں تمام پرادیکس نوں خرید کے اُنہ نوں ایک طریقہ ایک کار دیتا ہے ایک نظم دیتا ہے مقید کر دیتا تو اس طرح وہ چیز مارے سے وجود ہے چاہی تو ثابت ہویا کہ آج دا تخلیق کار جڑا ہے اور جس وقت کسے چیز نوں تخلیق کرنا چاہتا ہے اس دا جتنا بھی مٹیریل ہے وہ جسے مندی دے اندر انسانی مندی دے اندر دستیاب ہندہ ہے وہ اس مندی دے جو اُسا مٹیریل لے کے پھر انہوں جوڑ جار کے وہ بنا دیں دے مثلا جس آدمی نے مائکرو فون ایجاد کی دیا اس مائکرو فون ہوں ایجاد کرنے واسطے اس دی باڈی واسطے کچھ سے آئرن بھی ضرورت سی لوہے دی ضرورت سی تو لوہا مارکیر موجود ہے اسے طرح اندر جو کچھ بھی اس دے اندر ریزسٹنس ہے یا کنڈینسر موجود ہے یا کوائل سسٹم موجود ہے تو اس دے اندر بھی جتنا کچھ لگایا گیا سب کچھ دنیا دے مندی دے اندر دستیاب سی ایسی کوئی چیز بھی اس دے اندر استعمال نہیں کیتی نہیں جگہی موجود نہ ہوئے کہ اس نے خود اسنوں بنا کے ایجاد کر کے اس دے اندر شامل کی جا ہوئے ایسا قدیب نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے ایسی تخلیق فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح دی تخلیق فرمائی کہ راہ مٹیریل پہلے موجود نہیں اللہ تعالی نے بنا دیتا ہے مثلا زمین بنای گئی تو کیا سائنس دان کو یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس زمین دا کوئی جز یا کوئی بھی ایٹم پہلے موجود سی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان بنایا تو اس آسمان دا جو کچھ بھی اس دے اندر ہے گیسز ہیں یا جو کچھ بھی ہے تو اس آسمان دی تخلیق واسطے اللہ تبارک و تعالی نے کس مقام ترعہ مٹیریل حاصل کی تا ہے اللہ تعالی نے کس مقام ترعہ مٹیریل حاصل کرنی ضرورت نہیں قرآن پاک کے اندر باقائدہ تورد ہوتے وہ تھیوری نبیان کر دیتا گیا کہ اللہ تعالی نے زمین کس طرح بنائی اللہ تعالی نے آسمان کس طرح بنایا اللہ تعالی نے پہاڑ کس طرح بنائے اللہ تعالی نے درخت کس طرح بنائے اللہ تعالیٰ نے آبشارہ کیس طرح بنائیا اس دب باقائدہ بائیو ڈیٹا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے ایک آیت دے تھوڑے ہی سیدھے اندر بیان فرمایا کہ ازا ارادہ شیئن جس وقت اللہ تعالیٰ چاہدہ ہے ارادہ کردہ ہے کسی چیز نو بنانے دا تو اَن يَقُولَ لَهُ ارشاد فرماندہ ہے اس چیز نو کُن فَيَقُون کہ ہو جا وہ چیز بڑھ جاتا ہے اندھی اس نے مڈھیلے لکھئے تھا کرن دی ضرورت نہیں اس واسطے وہ بے مثال خالق ہے اس واسطے اس دی تخلیق بھی بے مثال ہے اور وہ خالق بھی بے مثال ہے ازا ارادہ شیئن اس دو اُتِ مناتقہ نے ایک اعتراض کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس چیز نو کہنا ہے مثلا زمین بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کہنا ہے کُن یا عرض اے زمین ہو جا تو فَيَقُون زمین ہو جا لیں تو اس مقام بے اُتِ مناتقہ نے ایک ابجیکشن کیتا ہے ایک شبہ پیدا کیتا ہے انہوں نے کہا جس وقت اللہ تعالیٰ کیندہ ہے زمین نو کہ ہو جا تو کیا زمین پہلے ہے سی جس مو کیا ہو جا وہ حکم جو دیتا جائے حکم جس مو دیتا جائے گا محکوم دا ہونا ضروری ہے نا محکوم ہوئے گا تو اس دو تے حکم دا اطلاق ہوئے گا تو کیا زمین پہلے ہے سی جس مو اللہ بے چھوٹی سی چلو کوئی اُسنا آئٹم سی کوئی اُسنا زرہ سی کوئی چیز ہے سی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ہو جا اسے طرح آسمان واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن یا سما اے آسمان ہو جا تو آسمان ہو گیا جی اے قرآن اچھو جی اے قرآن الحمدللہ مشاہ اللہ شخص وقت لکھلو گے اے دو ہزار روپیہ مدرسہ دیتا بھی باستے گاڑر باستے اچھو جی ایڈم کوئی ذرہ کوئی حصہ ایسا موجود ہے سی جس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا تو دیکھئے ہو ذرا دور کرو گے نہ زمین دا کوئی ذرہ موجود سی نہ آسمان دا کوئی ذرہ موجود سی نہ کسے سمندر دا کوئی قطرہ موجود سی کوئی چیز بھی موجود نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم کی سوگتا تو اس نے بارے چاہتا جواب یہ ہے کہ ہر چیز دے دو وجود ہوں دن ایک وجود ذہنی ایک وجود خارجی وجود خارجی یعنی جڑا اپنا وجود خارجی جڑا سامنے نظر آئے یعنی خارج جڑا موجود نظر آئے جس دا سٹریکچر ہوئے جس دا دھانچہ ہوئے اس نے وجود خارجی کیا جنب ہے ایک ہن دا وجود ذہنی کوئی بھی امارت بنان تو پہلے باقاعدہ تسی اس دا ایک مادل بنا دیو اس دا ایک نقشہ اپنے ذہن دے اندر بنا دیو کہ اتنے کبریں ہوں گے اتنے فڑتا جناب والا اس دے اندر میں دینر خان بنا ہوں گا اتنے فڑتا جناب والا اس دے اندر سٹنگ روم ہوئے گا اتنا بیل روم ہوئے گا اتنا جناب والا فلاں بورچی خانہ ہوئے گا یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا تو اس وقت مکان جڑا ہے اس دا وجود ذہنی ہے خارجی نہیں خارجی اس وقت آئے گا جس وقت مٹیریل استعمال کرو گے جس وقت اس نے میمار بلاؤ گے جس وقت بات قائدہ بنیاد رکھو گے وجود خانی بات چاہے گا وجود ذہنی پہلے ہے یعنی وجود علمی پہلے ہے تو زمین دا ایک ذرہ پہلے موجود نہیں سی لیکن اللہ دے علم اچھ موجود سی اللہ دے علم اچھ موجود سی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اچھ جرہ موجود سی اس حکم فرمایا کہ ہو جا یہ زمین بن گئی اس زمین دے اندر کیا کچھ ہے زمین دا سینہ چیر کے دیکھو اس دے اندر آئرن موجود ہے فولاد موجود ہے اس دے اندر تامبہ موجود ہے اس دے اندر کلسیم موجود ہے اس زمین دے سینے دے اندر سونا موجود ہے اس زمین دے سینے دے اندر چاندی موجود ہے اس زمین دے سینے دے اندر دیکھو تو ہیرے موجود ہیں یعنی زمین دا سینہ پھار کے اگر دیکھو گئے تو اس زمین دی تحت دے اندر ایسے خزانے موجوداں جرے کہ مارکیٹ ویلیو دے مطابق تو سی کیا سر دے ہو کہ انسان بھی استطاعت اجنی کے اس نو خرید سکے لیکن اتنی قیمتی زمین اللہ تعالیٰ کو اٹھانا فرمانا ہے اگر چل کے رشان فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ جانا لکم الارد فیراشا انسان تو اپنا حجم دیکھ اپنا بیک گرونڈ دیکھ کہ تیری حقیقت کی یہ تیری اصلیت کی یہ اور تیری مارکیٹ ویلیو کتنی ہے اور زمین دی مارکیٹ ویلیو دے کتنی ہے اس حال کے کائنات میں بنا لگیا بے شک تیرا حجم کم نے بے شک تیرے کو زمین جتنی وسط موجود نہیں لیکن اس بنار والے نے تیری چھے فردی کائنات دے اندر تقلیق دا وہ شہکار پنہا کر دیتا ہے کہ زمین جنی مارکیٹ ویلیو دے مطابق تیرنا لو زیادہ بہتر ہے سونا چاندی ہیرے جواہرات دے تبارنا لو تیرے کلو بہتر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ تُو کس کس مقام دیتے میری نعمت تُو یاد کرے گا کہ میں اس زمین ہوں تیرے پیرہ میں تھلے بچھا دیتا ہے میں اس زمین ہوں تیرے پیرہ تھلے بچھایا ہے اور وہ سماعہ بنائن آسمان ہوں تیرے واسطے چھت بنایا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاعِ مَاًا ہم وقت نہیں رکھو وگر میں سائنس دے والے ارز کرنا ہے کہ اے بخارات اٹھ دے کس طرح اگر اے بخارات اٹھ دیں تو سدھے آسمان کی طرف کیوں جانے ہیں کسے اور جگہ دوتے جا کے بارش کیوں نہیں برستی سائنس دی تھیوریز اپنی جگہ دوتے درست ہونگیاں لیکن انسان جنہی تھیوری اج پیس کرنا ہے کل اس دو انکار کرنا ہے حقائق تبدیل ہونے رہے ہیں میں اس جگہ دے صرف چھوٹی یہ رض کرنا گا کہ ایک کیس دفعہ تین سو دو دا جس وقت سیشن کوٹج جائے گا سیشن کوٹج دے اندر چلے حقائق پیش ہوئے تو سیشن جج صاحب نے حقائق بھی بنیاد دے اٹھتے تین سو دو دے ملزم میں سزائے موت دے اٹھتے سزائے موت مل گئی پارٹی جب اسی ہائی کورٹج پہنچ گئی ہائی کورٹج پہنچ گئی ہائی کورٹ نے اسے کیس نو دوبارہ درائیل کی تا دیکھو گے کہ حقیقت کس طرح بدل گئی وہ کلہ نے اُلا لائنہ دو دوبارہ جنہ کی تھی تو ہائی کورٹ نے جب یہ حقیقت نو ایسیسٹ کی تا اس دی ملیاد دوتے سزائے موت ماف کر کے عمر کیا دے دی تو حقیقت بدل گئی نا انسان بھی حقیقت برم بھی ہے انسان بھی فیصلے چینج ہو دے اپنا سیشن کورٹج حقیقت ہو سی ہائی کورٹج او ہی کامزات ہائی کورٹج او ہی فیل جلیئے وہ پیش کیتی گئی ہے لیکن اُتھے جا کے حقائق نو ہور ترہ سمجھیا گیا ہور ترہ پیش کیتا گیا اور جا کے سزائے موت جلی سی عمر کیا دیج بدل گئی اور پارٹی جلی سی سپریم کورٹج چلی گئی سپریم کورٹج جس وقت گئی اُتھے دے قانون دان گلے سن وہ زیادہ بہتر سوچ رکھ دے سن وہ قانون دی اس تو بھی زیادہ بہتر طریقے درہ وزاعت کر سکتے سن جس وقت ایک ایس سپریم کورٹج جا کے لگا سپریم کورٹج چینج سرد سامنے جا کے لگا تو اُتھے حقائق پھر بدل گئے حالانکہ کارزاک بھی ہوئی سن لائنہ بھی ہوئی سن دفعہ بھی ہوئی لگی سی لیکن وکلہ نے باقائدہ طور دوتے حقائق نو اس طرح پاول کرایا کہ سپریم کورٹج چیف جسٹس جا رہا ہے اس نے صلاح موت بھی ماف کر دیتی عمر قیب بھی ماف کر دیتی اور سک دا فائدہ دے کے بری تی تو حقائق چینج ہونے انسان جرے حقائق بھی بنیاد دوتے اج فیصلہ کر دا ہے کل وہ حقائق چینج ہو جانا پرسوں چینج ہو جانا تو اسی اضافت زمین کے بارے سائنس دا نظریہ پڑھ کے دیکھو آج اس رو تبدیل کر دیتا گیا داروین دا نظریہ پڑھ کے دیکھو آج اس رو چینج کر دیتا گیا لیکن قرآن پارک دے اندر جڑے حقائق بیان کیتے گئے ہیں ایک کل بھی ہوئی سن آج بھی ہوئی اس واسطے کے ایک حقائق بیان کرنے والا اوئے جس دا ایک حرف جڑے نارے وفی اس نے اندر کل شک نہیں کل شکم نہیں اور لا تبدیل علی قلمات اللہ قیامت تے آسک بھی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فیصلے تبدیل نہیں ہو سکتے اور اللہ تبارک و تعالی نے فروایا وَالسَّمَا عَبِنَا عَاسْمَانُ تیرے واسطے چھت برایا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا عَنِمُ آسمان تو پھر تیرے واسطے پانی برسایا کیوں برسایا فَأَخْرَجَا بِهِ مِنَتَّمَرَا تِرِزْكَنَّكُمْ تبارک وآلہ 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 تبارک و بارش برس دیئے آسمان تو قطرہ قطرہ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس وقت بارش برس دیئے نا وہ سوقت ہر قطرے دنال ایک فرشتہ آسمان تو زمین تک آگا ہے اور توڑی نالج اضافہ وقتی آرز کر دیا کہ کدھی بارش آ جائے توڑی زندگی دنال اکثر و بیشتر موسمہ دی بارش ہونگی رنگی تو او بھی ایک وقت ہوں دا ہے قبولیت دعا جنہوں بارش وسطی پر یہ ہوگئے ادھو دعا منگیا کرو اللہ تعالی زیادہ قبول کردہ اہری سے پاک کے اندر ہے چونکہ اس وقت بران رحمت دا نزول ہو رہے ہوندہ ہے آسمان تو رزق نازل ہو رہے ہوندہ ہے کہ جس وقت بندہ وندن دیا ہوگئے نا انہوں جینا بھی منگل واسطے آوے انہوں بھی بندہ تھوڑا بوتا دے رہنے جنہوں زمینہ بھی تحریکہ رائی پہ انہوں دانیاں دیں تو وہ اس وقت بڑا فیاض ہوندہ ہے وہ جنہ بھی پندہ کوئی کمی آجائے کوئی سائل آجائے وہ دس کلو نہیں تو پنچ کلو ضرور دے رہے گا بیس کلو نہیں تو دس کلو ضرور دے رہے گا چونکہ اس وقت ادھو دیکھو خزانہ کھلے ہوندہ ہے جو تو بارش نازل ہو رہی ہوندی اس وقت بھی اللہ تعالی دی رحمت دا خزانہ کھلے ہوندہ ہے دوری سے پاکچے کہ اس وقت دعا منگو اللہ تعالی قبول فرمائے گا لیکن شرط اے ہے کہ دعا جریو جائز کم واسطے ہوئے نا جائز کم واسطے ہوئے کسے لیے اسمت دریر واسطے نہ ہوئے کسے لیے عزت برباد کرنے واسطے نہ ہوئے بلکہ دعا جریو جائز ہوئے اپنے حقوق نہ دفاع کرنے واسطے اپنے حقوق مطلب کرنے واسطے اللہ تعالی قلو دعا منگو اور پھر اے نہ سوچے کرو کہ میں دعا منگتا رہے ہیں قبول نہیں ہوئی دیکھو ٹائی فیلٹ امریز ہے روٹی منگ رہے ہیں کیا وہ دیماغ دشمن ہے کہ انہوں روٹی نہیں دے رہی کیا باپ اس نے دشمن ہے اس نے روٹی نہیں دے رہے ہیں کیا ڈاکٹر اس نے دشمن ہے اس نے روٹی نہیں دے رہے ہیں تو بھائی اج سارا دن روٹی منگ دا رہا نہیں دے لی کل سارا دن اس نے روٹی منگی نہ ملی پھر تیسرے دن روٹی منگ دا رہا نہ ملی آہستہ آہستہ ٹائی فیلٹ ختم ہو گیا اس دے اثرات جڑے سر وہ سارے ختم ہو گئے اس دے جرسوں میں سارے ختم ہو گئے پنجوے چھوے دن جا کے اس میں روٹی کا ایک ٹکڑا ملیا تو وہ شکوا کر دا ہے کہ پنجوے دن ہو گئے روٹی منگدیاں لگ بھی آج جی پہلے چار دن کیوں نہیں دلی اس واسطے کے وہ دوستے بہتر نہیں سی نہ جار دی سی کہ بہتر نہیں نہ کس طرح جار دی ہے داکٹر نے داکٹر جار دا ہے کہ دوستے بہتر نہیں روٹی دے تو انکار نہیں اس دے انتجاب اس دے اپیل قبول کر لے گی یہ کہ روٹی ضرور ملے گی لیکن کس وقت جنوں کے دنے واسطے بہتر ہوئے گی دعا تو آڈی تھاتچ لکھ لی جانے دی ہے قبولیت دشرف حاصل ہو جانا ہے لیکن اس دے اثرات اس وقت مرتب ہونے جس وقت دعا دنے واسطے بہتر ہونے پہلے اس دے اثرات مرتب نہیں ہونے اس واسطے دعا مانکے بندے میں گل نہیں چھوڑ دینا چاہیدہ بلکہ حدیث پاک دے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے تے بڑا راضی ہوندہ ہے جڑا لمبی دعا منگے اور جڑا بندہ نماز پڑے تے دعا نہ منگے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوندہ ہے کہندہ ہے انہیں بندہ ادہ دے نیاز ہو گیا کہ میرے کلو منگن دی لوڑی بھی گئے گی اللہ تعالیٰ دی ناراض گی دے سب بند ہے نماز کو بات جنا دعا نہ منگے پاکے وہ نماز زور دی ہوگے اثر دی ہوگے مغرب دی ہوگے اشاہ دی ہوگے فجر دی ہوگے تحجب دی ہوگے تراوی دی ہوگے پاکے نماز جنازہ ہوگے جدے توقات اللہ تعالیٰ کے حضور دعا نہ کرو گے اللہ تعالیٰ دی ناراض گی دا سب بندے گا اللہ تعالیٰ ناراض ہوندہ ہے کہ یہ بندہ انہیں ادھائی بھی نیاز ہو گیا کہ میرے کلو منگر واسطے تھی آنے تو اللہ تعالیٰ کو وطالعہ آسمان تو قطرہ بھی شورت تھی اندر سالہ رزق نازل کر رہے اور من السمرات رزق اللہ کم جڑے پھل اللہ تعالیٰ اس دن آل پیدا کر رہے وہ تو آنے کھان واسطے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے ذرا غور کرو گے اللہ تعالیٰ کے اندر تو آنوں بنایا تو آنے تو پہلے لوگ آنوں بنایا زمین ہوں تو آنے واسطے بچھونا بنایا آسمان مچھت بنایا اور پھر آسمان توپانی برسایا زمین نسینہ چیر کے دوڑے واسطے پھل پیدا فرمائے یعنی اتنی آنے وطالعہ تعالیٰ کہتا ہے سب کچھ لے لو میری ایک کوئی دیماند ہے میرا ایک کوئی مطالب ہے کہ فلا تجعلو للہ اندادا فلا تجعلو للہ اندادا سب کچھ تیرے واسطے سب کچھ تو یوز کر بلکل سنت دے مطابق اللہ کے حکم دے مطابق جس چیز وہ بھی کی استعمال کریں تنوں اجازتیں لیکن فلا تجعلو للہ اندادا اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کچھ لہلے پر کسے غیر دے سامنے سر نہ جھکے کسے غیر دے میرا شریعت نہ بنائی کسے غیر دے پوجہ نہ کریں کسے غیر دے سامنے تیرائے سر نہ جھکے ذرا غور کروگے اکثر وقت اسی اپنی برادری دے میوٹنز دے اندر پنچیتہ دے اندر جس وقت کوئی فیصلہ آنڈا ہے تو یا اپنے گھارتے اندر ہی بندہ اپنے فیملی ممبراندی میٹن کر دا تو سوچ دا ہے یا ہنسانوں فلان ضرورت تہلیے تو اے ضرورت ذاتی طور دوتے سادھا بینک بیلنس اتنا نہیں کہ ضرورت پوری ہو سکے سادھے کول خود اپنا کوئی اضافی سادھے کول پلات نہیں جس میں بیچ کیا اسے اپنی ضرورت پوری کر دیئے اپنے دے کولو مدد منگیے کیڑا سادھا رشتہ دارے جڑا وقت دوتے سادھے کم آ جائے گا تو جڑا بڑیرہ بیٹھا ہوں دا فیملی ممبراندی بچو جڑا بڑیرہ بیٹھا ہوں دا او کہنا پتر منگ لو بے سک مدد پر منگے آجے او دے کولو جڑا دے سکتا ہے او نا نا دازدے نا جی فلانے کو کہنا ہے او دے کول نہ جائے او فلانے کول نہ جائے او برادری کے بچوڑی بندے دا پتا ہوں دا کہ فلانے کول جاوانگے دے اس مشکل بہلے کام آئے گا دوجہ کول نہیں جانا اس واسطے بندہ ہاتھ او دے کے پھیلاندہ ہے جڑا ہاتھ پھیلاندی قدر کرے جڑا دیکھے کہ میرے داردے ہوتے آج میرا چاچا میرا ماما میرا خالو میرا بھائی میری بہن ترکی آئیے جڑا انہ دے رشتہ دا تقدس پامال نہ کرے جڑا انہ دے سوال نو بے قدری دے نال ریجیکٹ نہ کر دے ایسے آدمی دے کل سوال کیتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے اندر تو اپنا سر کسی ہو دے گئے نہ جھوکا اس واسطے کے اس سر نو بنایا بھی میں تے دی قیمت دا بھی میں نو پتا ہے صرف دو قیمتہ اگری مارکی دو کی متعارف کر آمانگا پھر میں آگے چلانگا دو قیمتہ میں ارز کرانگا ایک ہندہ ہے سر جھکنا اور ایک ہندہ ہے کسے دی خاطر سر کتوا دینا ایک ہندہ ہے سر دا کتوا دینا کسے دی خاطر ایک ہندہ ہے کسے دے سامنے کسے دی رضا بھی خاطر اپنے سر نو جھکا دینا تو بھئی اللہ تعالیٰ کہندہ ہے ہور دنیا دے وچھو دیکھ لو اور میری بارگاہ دے وچھ اگر کسی سر جھکائے گا اس دا اور کسے ہور دے سامنے دینا سر جھکا رہے ہیں اس دا موازنہ کر کے دیکھو کہ میں کی لیتا ہے اور دوسرے نے کی لیتا ہے تو اللہ دی بارگاہ جرہ سر جھکے گا اس دے بارے چیز فیصلہ ہے کہ من توازہ آل اللہ رفعہ اللہ جرہ سر اللہ دی بارگاہ جھکے گا دونوں جہانہ دے وچھ اللہ تعالیٰ اس میں سر فراز فرمائے گا اس میں ممتاز کر رہے گا تو اسی پوری ہسٹری آپ اسلام پڑھ کے دیکھ لو جرہ سر جتنا زیادہ جھکے ہے اتنا زیادہ عثم اللہ تعالیٰ نے ممتاز کر رہا ہے حضور غوث عاظم پڑھ کے دیکھو حضور غوث عاظم کیوں غوث عاظم دنانگ گھر گھر لیا جانا ہے اس واسطے کے سر بار پاہ سجرم و تیامہ کہ انہوں نے پوری رات اللہ تعالیٰ نے حضور سجدہ کر دیا ہویا اور قیام دی حالت در وچھ گزر گئی اسے طرح حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تو لے کے اج تک تسی پوری ایک ہسٹری پڑھ کے دیکھو جنہ جس میں سر جھکا ہے اتنا ہی حسنوں اللہ تعالیٰ نے بولو اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ادا مرتبہ بڑھایا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا داتا علی حضوری چینک منسٹر دا بہت بڑا مقام ہے لیکن جہوں تک پنج واری جناب والا وہ پیغام نہ بھیجے دس واری کسے دی دیپٹی نہ لگایا دیپٹی کمیشلہ دی اس وقت تک وہ دے انبائیڈ حضرات اتھے پہنچتے نہیں داتا علی حضوری نے تو اڈے کچھے دنگا لے لائے نے کیا آیا کرو میرے دربار دوتے کون ہے جڑا لاہور ائر پورٹ تے اترو لاہور ہیلویہ اسٹیشن تے اترو لاہور کسی کسے بس ادھر ہوتے ویگن ادھر ہوتے یا اللہ تعالیٰ کرم کتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں وہ اپنی سوالی دیتی ہے لاہور دی سر زمین دے اندر تاکھل ہون لگیا دل خود بخودی کھشتا چلا جاتا ہے خود بخودی دل خود بخودی مطالبہ کرتا ہے کہ پہلی حاضری داتا علی حجویری نے در دے کیوں حضرت خاجہ مویند دین چشتی اجنیری سب کہہ دے رحمت اللہ تعالیٰ مجھے آواز مل کہہ دے آپ مختلف مقامات دوتے چلا کشی فرمان دے رہے اور بل آخر آپ حضور داتا علی حجویری دے دری اقدس دوتے آئے آپ دی قبر دے بالکل لیلے آپ نے بیٹھ کے ایک چلا کتے آئے اور جان لگیاں لوگان وہ آپ دس گئے کہ منوکی ملے آئے تو انوکی مل سکتا ہے آپ فرمان دے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش خزان وندن والا فیض عالم فیض خزان وندن والا جہان دے مظہر نور خدا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عطا کر دا روشنی دا مظہر اللہ تعالیٰ بھی نور دا مظہر اللہ تعالیٰ بھی مجھے کامل آدھا مظہر ناکسا را پیرے کامل ناکسا باستے کامل پیرے تے کامل آباستے رہنما بن کے اس گائناتے چاہے اچھا داتا علی حجبیری بابا فرید الدین گنج شکر سلطان باہو انہیں کی ایک ایک دا نالوا چونکہ میرے کل وقت کا مہندہ خود ہی وزاتے خود اے سارا جمع تفریق تو سی کر لوگے کہ حضرت علی تو چل کے آج تک جس مقام دوتے بھی تو انہوں کو ولی ایک کامل نظر آندہ ہے اس میں مرتبہ کیوں مل رہا ہے اس واسطے کے انہیں سیر جھکایا بہتا ہے انہیں سیر کچھ ہی نہ بول دے انہیں سیر انہیں سیر جھکایا بہتا ہے جتنا کسے نے سیر جھکایا جس طرح کے حضرت خاجہ عشبیری جدو مرید ہوئے نا حضرت خاجہ عثمان حارونی دے تو خاجہ عثمان حارونی ہر وقت باوزور اینجے سن مرشت جرے سن سردیاں دے دن سن کہ حضرت خاجہ مہینو دین چشتی عشبیری رحمت اللہ تعالی نے سوچیا کہ میں مریدہ حضرت دا تو میرا اڑکی کام ہوند ہے کہ حضرت صاحب تھندے پانی نا غضو کرن گل کو بندی نہیں انہوں نے مٹی دیے کنگی تھی برائی او دے وچھ کولے بالے لگنا بالیاں کولے بنا گئے تے وچھ مٹی دا کوزہ رکھ لیا اگے اگے حضرت صاحب جتھے جانا ہوگئے پچھے انگی ٹھیک آجائے اجمیری نے سردہ اٹھے رکھی ہوگئے اور پچھے پچھے جتھے حضرت صاحب پانی بھی ضرور جو انہوں نے گرم پانی پیش کرنا ہے گرم پانی پیش کرنا ہے تو ایک دن غالباً اپنا پانی تھوڑا جانی کھو گیا کوزے دے وچھو یا کوئی وجہ بن گئی تپش زیادہ سی اوہ مٹی دی جڑی اپنا انگی تھی سینا کسے جگہ تک ریک ہوگئی تو انہوں نے چھو تھوڑی جی اگ تھلے دی طرف آئی جڑی آف دے والا نو لگی سر سرن لگتے آپ تے حضرت خاجہ عثمان عارونی اس طرح اس طرح جانن کہ آپ نے آواز باری آپ نے کیا مہین جی حضور آپ نے کیا بھی انج لگ دا ہے جنہیں کسی دا گوشت بہتا ہی پاگیا ہے سرن دے لے آ رہے ہیں حضرت خاجہ عثمان عارونی نے پیچھے موڑ کے اس طرح دیکھا آپ نے کیا مہین تیرے پر سرنو اگ لگی ہوئی ہے تو حضرت خاجہ مہین الدین چشتی عثمان عارونی رحمت اللہ تعالی آپ نے روک کے عرض کی تھی ہمیں کہ حضور اہا لیوی میرا ہی ہے میں تے جس دن گلامی دا شرف حاصل کی تا ہے اس دن تو بعد میں تے تیقن دے اپنا اس راہ دے اس سفر دے چلے آ کہ میرا تن من دن جو کچھ بھی یہ جناب دے حضور جی ہنے بھی لے رہے پھر ثابت ہویا کہ میرا گوشت علی پکیا نہیں میرا وظیفہ علی پکیا نہیں میری منزل علی کھوٹی ہے تو آپ نے اپنے سینے نال لگایا آپ نے فرمایا جا انساءاللہ اللہ تعالی کو و تعالی اتنا سرفراز آج دیکھو کہ خواہ جائے مہین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالی بلکل کفر بے گالچ بہت کے پامے کبرچی چلے گئے نبی رذی کر ہندہ بیش ہسی در کے قدی سپیکر نہیں چلا دے کسے تھان ہوتے جائیے جناب ودا نازی نات نہ پڑھے جائے فلانی برادری والے نراز ہو جانے کہ قدی کوئی گالنہ کہ رہے جناب اتھرے دوجہ بھی رہن دے پتہ نہیں دوجہ کیلئے ہندے کوئی گالنہ ہو جی کرے اس قسم دے اکثر جناب رائے سامنے آنی رہن دی لیکن جناب اللہ حضور سر چکا ہے جناب اپنے رب نو منائے انہ دی قبر دی آج تک آباد اور انہ دی کوئی روکن واسطہ نہیں آندہ اسے واسطے مختلف ادوار دے اندر بھی شوہران لکھ دے رہے اور علمہ ایک شیغ لکھ کے لیا سی جناب میرے پیر نصیر الدین نصیر آف گورڑا شریف انہ نے لکھیا اور بڑی عجیب مطلب اس دی چونہ نے استعار استعمال کی دن وہ اپنے مرشد حضور نظران عقیدت مرشد نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی ذات وآل سبھا تھے کہنے میں کہ تیری مہر ان آیت سایا تی میں کو جا کس کم دا پاوی خیر غریب نوازا تے کھولی باب کرم دا اسی وچار کرم مارے تے تو کرم دا والی اسی کنگال غریب نوازا تے 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 کر دینی کا سا اصا غلامہ بردیں آتائیں تے ہور نہ کوئی پاسا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندہ ہے کہ فلا تجالو لیلہ ہی اردہ دوہ ان تم تعلیمون میرا کوئی شریک نہ بنایا جے کسے غیر دے سامنے سر نہ جھکایا جے جیرا سر میری بھاگا جھکے گا دونوں جہلا دے وے سر فراز کر دے آگا تو یا اللہ جے کوئی سر تیرے رستے وے کٹ جاوے جے کوئی اپنا سر دے دے وے تیرا اب کہندہ ہے وَلَا تَقُولُو لِمَنْ يُقْتَلُو فِي سَبِي لِلَّهِ اَمْوَاك بَلْ اَمْوَاك بَلْ اَحْيَا اُمْوَاك کہ میں حضرتِ حنزلہ دا نمہ نمہ بھیا ہویا ہے سبے زفاف گزار دے پین کے بار مدینہ دے بازار دے اندر اعلان ہو گیا کہ مرشدہ فرمانے جلدی جہاد دیتے چلو آپ نے نو بیہتہ دلہن پہلی راتے حضرتِ حنزلہ نے سیجھ چھڑ دیتی سہاگ والا جوڑا لایا پرپے دروازے وال پچھوا کے آپ دی دلہن میں آپ دی رفیقہِ حیات نے دامن پکڑیا حنزلہ کی در جا رہے ہیں آپ نے فرمایا سن دی نہیں پئی کے سائنِ واز ماریے مرشد نے بلا لے مرشد نے بلا لے اس واسطے ٹر چلے آ حنزلہ دی رفیقہِ حیات پہلی رات جری شبِ سہاگ والی رات بیوہ ہون والی اے اور دامن پکڑ کے آخ دیئے کہ حنزلہ ذرا گھو اور نالویک اس پورے کھتہِ عرب دیوچ میرے نالوں سونی کوئے نہیں حسین کوئے نہیں اس طرح چھوڑ کے نہ جا جا رہی ہے تے کل تو جائی حضرتِ حنزلہ دی اتھا چوانسو نکلے دے فرما دے میں جے لکھ ہورا وی آدھے ورن تے میں نوں اج وکھالا میں اس پار سے جاسا جی در کالی کملی والا آپ نے کیا یا حضرتِ حرم یا حضرتِ حرم یا حضرتِ حرم جے چھے بندائش کے رسولے جو مستقل مزاج بن جائے کہ اپنا اثر چھوڑ دائے دو جی آتے بھی اثر ہوں دے جدو بیکھے اپنی بیگن میں ہیسی او بھی کلمہ پڑھنے والی تے نبی بھی غلام دیکھے آنا کہ آج میرا شور اپنی دنیا دے آرام و آسائش حسن و جمال چھوڑ کے مدینے والے آقاد حکم دے اتے توڑ چلے آئے نہیں دیندہ گھر نہیں دیکھے آدھر نہیں دیکھیں میری جوانی میں پربان جاوا اے بھی قوت ایمانی تو تے جان لگیاں کہ انبی اے پھر تر چلے آئے تھے میرے نال ایک وعدہ کر جا تر چلے آئے تھے ایک وعدہ کر جا ہو سکتے کہ میدان اچھ شہید ہو جاویں وعدہ کر کے جنت اچھ میں تیری دلہن بنا گی ساتھ پکا ہوئے کچھا نہ ہوئے آپ نے کیا کہ اے ہو جائے فیصلے کے وعدے میں نہیں کر سکتا ہس میں اندہ نانا کر سکتے میں نہیں کر سکتا انہیں کیا پھر چلے آئے تھے ساتھ پھر چلے آئے تھے ساتھ پھر چلے آئے تھے ایک آنچ ذرا نہ آئے تھے کوئی پرواہ نہیں میں مدینہ دے بازار آچ مگ کے قدار کر کے گزارا کر لانگی پر توٹور چلے آئے تھے وعدہ کر کے جا کے سونے دے پیرچ کندہ بھی نہ چوبن دے ہی مرشد نراض مرشد نا ہو جا دے تے جا دے ہاں میرا بلوں بھی عرض گری کہ اسی آیاں نے کو جے کم لے اسی آیاں نے اسی آیاں نے کو جے کم لے کہ تُم سلطان حسن دار لج پالا لج پالی ساڑی تے تُم لج پالی زمان دار تُم لج پالی پریتا والا تے اسی غریب نمار آنے جے نہ جانے تُم لج پالا تے کون اسی آنے مرشد نا ہو جا دے مرشد نا ہو جا دے سی آیاں تے کل لے نواز مار کے ہوزے کو سر تُم لج پالی پلائے جائے گا تُم لج پالی تُم لج پالی جے لج پالا مرشد نا ہو جا دے مرشد نا ہو جا دے مرشد نا ہو جا دے آنے والا کوئی نا ہوئے مل نہیں لگ دا گلے چہار نہیں پیندہ کننال بندے نہیں سایدے سردے اتے دو پٹہ نہیں آدھا پھگ سردے اتے نہیں آدھی اسے طرح ہی کوئی چیز اس وقت تک مار کی دے چند ہی بک دی جدو تک کریدن والا نا ہوئے جدو کوئی پسند کر لبے نا ہمیں گل کریے ذرا غور کرے آجے والا وہ خدا کلیجہ منوای گا جدو پسند کرن والا آ جا دے پھر پاہ میں شہ سونی ہووے نہ ہووے پاہ میں حبشتو آیا دلالی کیوں نہ ہووے جب وہ سونا پسند کرنے ہوئے گل پھر بن دیئے پھر گل بن دیئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام دیدی کیلئے ترجا میرے بلوں خیال نہ کری کسے بھی لمحے میرے خیال بیچنا بیٹھا رہی کدرے کوئی دشمن میرے سونے دیوار نہ کر گئے اس واسطے ترجلے تجا مدینہ غلامی دے وچ لمحہ لمحہ گزار گئی آتے اتے غسل فرسی غسل کرنا سی اسے ترہی میدان چلے گئے جنگ ہو گئی جنگ دے اندر حضرت حنزلہ شہید ہو گئے شہید ہو گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنگ ختم ہوئی آپ نے غلامانو کیا شہیدہ دلاشے اکٹھے کرو اس ایک شہیدہ نام لے کے شہیدہ دلاشے اکٹھے ہو گئے حضرت حنزلہ آپ نہیں مل رہے حضور پشتے میں جے آپ موجود نہیں تھے شہید ہو گئے ہوں گے جاؤ جا کے انہوں دلاشہ تلاش کرو پورے پیدا مچ آپ دا جسم تلاش کیتا گیا نہ ملیا آپ نے کیا ہور تلاش کرو ہور تلاش کرو ہور تلاش کرو آبدہ جسم اقدس نہ ملیا بڑا محیر الہکول واقع ہے حیران کن واقع ہے آبدہ جسم اقدس نہ ملیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گاہ دے اندر عرض کی تھی جیئے یا رسول اللہ آبدہ غلام دا جسم اقدس لاشا نہیں مل رہے آپ مسکر آئے آپ نے فرمایا انہیں غسل کرنا ہونے فرض والا غسل کرنا ہونے اسے طرح ہی میرا حکم من کے میدان چاہ کے انہیں جان دے چڑیے فرشتے لے گے ہونگے غسل دے نباس دے آمدی رکار نے نا ثابت کر سکاتے میرا گریبان حاضر ہے اے اوہ ہنزلان جنہوں لکب جتا گیا غسیل الملائکہ کہ انہوں فرشتیاں نے غسل دیتا ہے کور ہنزلان اوہ ہنزلان جنہوں فرشتیاں نے غسل دیتا ہے تھوڑی دیر سرکار بیٹھے رہے آپ دیت کھان دے بچوں آنسو نکل دے رہے تھوڑی دیر تو بات ساہی مسکر آئے آپ نے کیا ہن جاؤ جہاں کے لب کے لے آؤ صحابہ جس وقت گئے آپ دلاشا میدان ایک پیاسی تے پانی دے قطرے پہ گر دے ساں سرکار دے غلام دلاشا اٹھا کے لے سرکار نے سر گودچ رکھ لیا گودچ رکھ لیا گودچ رکھ کے سرکار مو یاد آیا کہ دے گھر جریے میری تدھیے میری بیٹیے تائی تو آن لگیا کہن دے ساں کہ تُو لج پالا لج پالی ساڈی دعا کر سونا باپ پھرڈ دے حضرت خاضر نور محمد بہاری رحمت اللہ تعالی جس وقت بقیر حیات سن تو خر برادری نہ لابدہ تاہلک سی لوگ اتھے سارے اکٹھے ہوندے سن تو آبیت سن حضور تولیغ فرما دے سن سارے ہم اُر سے مبارک بھی تقریبات دے لیکن اُنا دا ایک اپنا نزاج بھی سی آپ بھی سوئی دے سن بھی چلو کسے باہنے آتے جان اور کچھ نہیں سن کر دے تو اُو سارے لوگ جڑا نا ایک دوئے دیا وہاں پکڑندہ اُتھے بڑا ریواج سی پھر ایک دن ایک آ گیا کھرال جناب والا وڑا سردار تھے آ کے باہر والے وان دینا اللہ ہے اوہے ٹیک لا کے بہ گیا چادر وان نے اس گوڑے امال کہا نا کر دو اپنے تیر مبار میرمال باہ پھڑے مرید چلے گئے جا کے کیا لگے اللہ تو بندہ نے ایک دید کی دیبت ہے آپ نے فرمایا انہوں جا کے کہو کہ میں باہر پھرن نہیں آیا میں تیر اب دا قرآن سنان واسطے آیا انہوں نے کہا نہیں نہیں آج جے تو ہدا پیر سچا ہے تو انہوں کہو میری باہ پھڑے بندے رہے میری باہ جے میری باہ نہ بن سکیا تو پیر سچا نہیں چھوٹے مریدہ کے رو پہ ہم کے حضور ہنڈ رہن دی نہیں لج پالا لج پالی ساڑی مرشدہ ہنڈ رہن دی نہیں ہنڈ لاج رکھو اہم نے کیا انہوں کو چاہو جا کے انہوں کو تیاری کرے میں آندھا پہ ہاں بس ایک ہے کہ خا جائے نور محمد مہار بھی چڑے ہر ویلے روزے نار رہن دے سن سکا جہا بدن نورانی جہا چہرہ اسے طرح تشویر رکھی تھے مسلے دے اتے سر رکھ لیا کہ مدینے والے آ لج پالا لج پالی ساڑی سانی آج باہ بھی پھرن چلے آ کہ ایری تبلیغ دین راستے جاندہ پہ آ سانی آج آج میری مشکل ویلے مدد کرے آ جائے اٹھے چہرے دے تیور بدل گئے آپ نے قدم اٹھائے آئے نہ باندے تھلے کون نے جڑا باہ پکڑوانا چاہتا ہے انہیں کیا پیرا گیا چلے گئے آپ نے کیا منہو بین دا پتا نہیں والے توں دا سبا میں پھر دا انہیں دا ساہ جی کہیں جو بید ہے بیٹھ گئے آپ نے کیا پہلے توں باہ پھر انہیں کیا نانا پہلے تسی باہ پھر انہیں سوچے جی ذرا ادھے ظلم آنے جملے ان سارے جی ذرا کہا اور کرو گے اچھی طرح بڑے سمجھ والے ساتھیوں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی انہیں ذرا کہا اور کرو میں کیا پہلے باہ پکڑو آپ نے اپنے نورانی نورانی بلایت والے ہتھانے نال باہ پکڑ لئی وہ کہن لگا آج رکھ چھوڑان لگا آپ نے کیا ہون نہیں چھوٹ دی ہون باہ نہیں چھوٹ دی انہیں کیا تکڑا ہوئی پیرا باہ چھوٹن لگی آپ نے کیا ہون نہیں چھوٹ دی انہیں کیا پیرا تکڑا ہوئی پتہ لگ دے کہ کنا کو تکڑا پیرے آبا چھوٹن لگی ہے خانچہ نور محمد مہاروی جوشے چاہے آپ نے کیا تُو اج کہہ رہے تک قیامہ تجوی نہیں چھوٹ سکتے ایک قیامہ تجوی نہیں چھوٹ سکتے تو وہاں کھبا بازو بیلا سی سجا کھبی تو وہاں پکڑا ہی سی سجا بازو بیلا سی اے میں ہاتھ لے کے آزر ہوتے خواہ جا دے پیرا دے ہوتے انہیں کیا حضور صویر دا جو میں بلان دا سی میں کوئی چھوڑا ہوں باستے بلان دا سی لج پالا لج پالی ساڈی تے تُو لج پال زمن دا اسی مچارے کرما مارے تے تُو کرما دا والی اسی کنگال غریب نمانے سرکار مسکر آئے آپ نے کیا اٹھا کے لیا علاشہ حضرت انزلہ دلاشایا آپ دلیش مبارک دے بچوں پانی دے کترے بہرین سرکار نے فرمایا فرشتے چوکے لے گیسن کو سردے پانی نال نوا کے لے لج پالا تیریا لج پالیا تُو صد کے لوگانو نہیں ملنا پانی جا کے بیدانے کی آمد دے وچ بھی تُو غلامانو اتھے اس پانی دن آر غسل دیوان نہ پھر پتا نہیں کیا ہوتے جنت ملے نہ ملے مدینے والے میں چودہ سو سال پہلے مسجد نبی دے وے جنت مگا کے راکھ بھی تھی یا جنت لبے آجے نہ بسترے چوکے پریشان نہ ہو یا جے جنت لبے آجے نہ اوے چھدو جنب دیل اور پوے جنت دے دونی ٹکانے میں یا جنت ملے گی محمد دے قدمہ دے وچ یا جنت ملے گی ماں دے پہران دے وچ اللہ جدی ماں نرازے میں اس واسطے اس پاسے لیایاں کہ آج وقتے کہ میں پیغام جناب تک کنوے کر گیاں جدی ماں نرازے وہ دے روزے بھی قبول نہیں حضور نے صحابیان حضرتِ القمہ جاننے پہ نکل دی قلمہ نہیں جبان دے اتے جاری ہو رہا حضور نے صحابہ مو پھیجیا کہ لکچنو موتاکم لا الہ الا اللہ بیعت کے قلمہ تیب انا برد کرو صحابہ کے دن حضور سارا دن منگیاں پرو دی جبانتے قلمہ چڑھ دے ہی نہیں آپ نے کیا پتہ کرو دی ماں پیو زندہ عرض کی تھی حضور دی ماں زندہ ہے فرمایا جا کے ماں کرو کچھ ہو دینا نرازے کے رازی جدو گئے نا ماں دے کول ماں کہنے دیئے دے پترا سو لے لو جا کے میرے والوں پیغام دے دیو کہ تولج پالیں جو فیصلہ کریں میں انکار نہیں کر دی پر میں دینا البڑی نرازہ انہیں اپنی بیوی دے آنکھیں لگ کے انہوں گالیاں کر دیا انہیں تکے دے کے میں انہوں کرو بار کر دیا میں انہوں دد نہیں بخش رہا میری عدی کوئی صلح نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جدو سنیا پہنچیا سرکار نے فرمایا اچھا پھر سزا کے قیامت دوں یہ ہوئی ملنی ہے چلو بالن کٹھا کرو انہوں سار دے ہو بالن ہوں لگ کہہ کٹھا جسے میں جا کے دسیاں مانوں کہ اما چنگی رویں گی جے پتر اتھے سار دیتا جائے اوہ دے واستے بالن کٹھا کر کے اگلان دا حکم پہ فرما دے نبی پاک تے مان اچھا کر بھی سرت لینی یاد نہیں ہے اچھی یہ اسے ترہی جلدی جلدی تھوٹے کھان دی تکے کھان دی آئی سرکار دے دا ماندن اممہ ربو بیتاں ماف کرے گا جے تُو ماف کر دیں اللہ ربو آؤٹ کی کھڑی نہیں ہوگئی انہیں کیا سونے آئی مینو تیرے چہرے دی قسم مینو تیرے یا زلفان دی قسم سونے آئی تیری زبان دی قسم تغاد جورہ دی قسم مازا گلبسر دی قسم سونے آئی جتھے مرضی لے جا مہ نو معاف کیدہ مہ نو معاف کیدہ کہنے تیرے یا رسول اللہ جلاونا اگر سالونا مہ نو معاف کیدہ معاف کیدہ مو معاف کیدہ او چلے یا تیری ساری زندگی دیا زیادتیاں مہ کی کوئری تیرا دکھ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی کر دی تا مہ ادھروں ماں کہن دیئے نا کہ معاف کیتا ادھروں ماں کہن دیئے کہ میں پتر مماغ کیتا تیدر پتر دی زبان دو تیان بے لا الہ اللہ محمد وصول اللہ اوہ ماں رمضان دا آخری جمعہ آج دلان دینا لوا دے کر لو کیا ہی تو بعد مادہ دل نہیں دکھانا مادہ دل نہیں دکھانا تے جنا دے ماں پیو نہیں اوہ کی گھرنگے اوہ ان کرو نا دوستا جنا دے ماں پیو موجود کوئی نہیں انہوں نے ماں پیو انہوں راضی کرنا ہے تے ماں پیو دے دوستاں دے نا لچھا سلوک کرو یہ حدیث درچہ ماں پیو دے دوستاں نا لچھا سلوک کرو جے ماں پیو انہوں مرمتوباد راضی کرنا ہے تے انہوں باستے کوئی صدقہ جاریا کرو ماں پیو انہوں راضی کرنا ہے کہ اُن آماز تے دعا منگو نبی نو پتا سی کہ امت میری پولی بالی ہوئے گی ہو جی آدمی رہنا تے سوئے میں کیا پڑے گا نماز اتا یاد دے وے چاخری اتا یاد دے وے تیرے اُدھے میں لازم کر دیتا ہے رب جالی مقیم صلاتی و منذر ریتی ربنا و تقبل دعا ربنا الفرلی والے والے دییا نماز رب دی پر دعا ماں پیو واسطے گر عبادت رب دی کر سلام نہ دیتے پر عبادت رب دی کر درود نبی تے پر پڑ کے درود تے پاگلے انہوں تے فیصلہ نہیں کرنا ہندہ حضور میں اپنی ماں دا حق ادا کر میں کی نہیں کرا چوک کے انہوں حج کرایا حق ادا ہو گیا فرمایا نہیں دوے سال پھر حج کرایا حضور حق ادا ہو گیا نہیں تیجے سال پھر چوک کے وہ نے آتے کئی سو دی لے گیا پھر حج کرایا حضور حق ادا ہو گیا فرمایا کامت تک جو لگا رمیت تامی ایک رات دہا کرا نہیں کر اس واسطے آج دے جمعیدہ میرا ایک پیغام رہے گا کہ جنادے ماں پیو زندان آج جاؤ گے نہ کارج ماں بیٹھ لیے پہلے سلام کرو اور اگر ماں نہیں قبر دے وچے تھے اوڈی قبر دے اتھے جا کے ضرور دعا کرو گے جو دورے تھے اتھو بھی دعا کر دے اللہ تعالیٰ اوڈی قبر واسطے اتھے جنب دے دروا دے ماں پیو واسطے دعا کر دے چلے جاؤ گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آخری جمعہ سرکار بڑے رنگے سمجھے یاد کر کر کے رب دیا نعمت آنوں رحمت آنوں پھر دعا فرمان دے اپنے آواز تے دے گانے آواز تے تو دے میں تو جنب میں جلے تو آڈے میرے چو قربانی نہیں نہ دے سکتے سرکار آج تو پہلے انہاں باستے دے گا سرکار دو قربانی آدھیں دے سمجھے اپنے نا دیں دوئی قربانی دی چھوڑی پھرم تو پہلے میرے مابو دعا کر دیں اللہ سرکار آنوں سرکار سرکار آنوں سرکار آنوں تو اس اپیل ریسپانس لوگاں نے بڑا اچھا دیتا لیکن پھر بھی کوئی دس فیصد آدمی شاید انہوں کم زیادہ ہوئے گا کہ سالچ ایک واری نبید اٹھے سلام پرندر تاہیم نہیں ملے باقی کم شاید کوئی بڑے آم ہوں گے نا کہ نبید سلام انہوں مو موڑ لیا نبید سلام جنہیں سلامتیاں تیرا مقدر کر دیتی جنہیں تیموں قبرچوی سلامتی دینی ہے جنہیں تیموں حچرچوی سلامتی دینی ہے میں اپیل کرا مانگیا میں اپنی رات واسطے تک کچھ نہیں پچھلے جمعہ لیکیہ سی آج بھی کہنا تین سال تو جناب دی مسجد دیوجہ پڑا آرہے ہیں تنخواہ آج تک نہیں لئی نہیں لئی ہر واری اہو ہی مطالبہ کرنا کہ میری تنخواہ اے ہوئی ہے کہ رمضان شریف دی آخری جمعہ دے سارے رل کے نبید سلام پڑ جائے بس تو ہی آخرت سور جائے گی میری بھی آخرت سور جائے گی کیونکہ قرآن کا فیصل ہے اگرہ سنو وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحْيَتِم فَحَيُو بِأَحْسَنَ مِنْحَا اَوْرُدُّوحَا سلام کروگے نَتِ سلام دے اچھ بہتر جواب آئے گا تُسھی کی کہا دیو اپنے مسلمان بھائیوں السلام کچھ ہی کہا دیو السلام جواب چو کی کہتا ہے تُسھی کی کہا دیو کہ تُو سلامت رہے کہ تا تُو ہی سلامت رہے جنہ موچنگا ہوئے دعا ہنی زیادہ قبول تے جدو تُو پڑے گا نبی کہ اُتِ سلام تے نبی نے ایک واری بھی کیا دیتا نا کہ سلام پڑھنے والے ہو جاؤ تُسھی بھی سلامت رہو دیوان نب تیری دنیا بھی سمر جائے گی دین بھی سمر جائے گا تبر بھی سمر جائے گی اور حشر کے اندر تیری قبر پاہتش کھلے گی براک پہلے کھلوتی ہو لہذا آج میری منت دنال گزارش ہے اپنی ذات واسطے کچھ نہیں مغدا صرف منت دنال گزارش کرنگا کہ جتنے بیٹھے ہو مسجد اندر چھتان دے اٹھتے باہر بازاران دے اندر جتے جتے بھی ساتھی نماز جمعہ ادا کر رہے ہو بس میرا ایک سوال ہے خدا واسطے دا کہ جلدی نہ چلے جائے دیر نہیں لگے گی نبی دے اٹھتے سلام دا ایک شیر پڑھ کے جائے ایک وری سودا کر کے تا دیکھو چنگا نہ لگے تا چھڑ دے آنگے را لگے تا چھڑ دے آنگے چنگا ہوگے تفیرے کم کرنیاں رہنا چاہیے فطرانہ جرہ ہے وہ بیس روپے مقرر ہوئے ہیں جرے احباب مدرسے درج فطرانہ جمع کرانا چاہیں بیس روپے فی قصد حساب دے نال فطرانہ جمع کراؤ گے اس کو علاوہ باقی بھی فنس جس طرح کہ تُسی دے رہے ہو اللہ تعالیٰ تو انہوں مزید دے گا مدرسے واسطے اپیل تا نہیں سکھیتی لیکن ایک بزرگ آئے آج تشریف تو آج سامر اللہ کی آئے دو آزار روپے اوگادر واسطے جیگہ ان کے باہر دے برام دے گرے بنانے اللہ تعالیٰ میرے اس بزرگ کے محترم دین و دنیا عزت و عظمت تو سر فراز برمائے اے دو آزار روپے چونکہ مسجد فنڈ ہے اے مسجد قویدی چونکہ مسجد قویدی